اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی سی جو اپنی محنت ہوتی ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر لیں کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور یہ بونڈ چالیس ازار ہے اور دس مارش کو اس کی قرآندازی ہوگی اس کے لئے یہ بہت خاص روٹین آج آپ بھائیوں کو دکھاؤں گا جس میں اوپن کی بھی روٹین ہے پہلے اوپن کی روٹین دکھاؤں گا اس کے بعد جو اپنی روٹین ہے اس میں چار آکڑے فسٹ کے لئے ہوتے ہیں اور اس میں آٹھ ٹنڈولے بھی بنتے ہیں ایم سوری آٹھ نہیں بارہ ٹنڈولے بنتے ہیں وہ بھی آگے ہے چل کے آپ بھائیوں کو روٹین دکھاؤں گا تو ویڈیو کو ابھی سے لائک بھی کر لیں اور اگر چینل پہ آپ بھائی پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ پریز بونڈ کے حوالے سے اور تھائی لوٹری کے حوالے سے یا بھائیوں کو اچھے فارمولے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو بنا کس دیر کے اپنے اس روٹین کا ہم آغاز کر لیتے ہیں اپنا یہ فارمولہ ریگولر چل رہا ہے جیسے ہم فارمولے بناتے تھے 0-2-41 جب لگا تھا اب اسے اوپن ہم نے کیسے نکالنا ہے اس پر آپ بھائیوں نے گوھر کرنا ہے اوپن نکالنے کے لئے اوپن کا سہارا لینا ہے 0-2-41 لگا تھا اوپن لگا تھا 0 کا اب 0 کا ہم نے اوپن ہے اس کو باہر نکالنا ہے یہ 0 کا اوپن ہم نے باہر نکال لیا 0 سے ہم نے 4 اوپر بڑھانے ہے تو جواب آئے گا 4 4 سے 4 اوپر بڑھانے ہے 8 8 سے 1 اوپر بڑھانا ہے 9 اب 0 کا فگر چھوڑ دینا ہے یہاں سے چلتا نہیں ہے اب اپنے پاس جو اوپن ہے 4, 8 اور 9 کے اوپن ہے آنے والے ڈراک کے لئے تو آگے جو فورکاست آتا ہے 81, 25 کا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 81 اور 25 ایم سوری یہ 25 تو اگر گوھر سے دیکھیں گے تو یہ 8 کا اوپن بیچ میں موجود ہے یہ اوپن کی روٹین ہے اور بہت خاص روٹین ہے کیونکہ میں فسٹ کا اوپن نہیں ٹوٹا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو دوسری روٹین دکھاؤں گا جس میں فسٹ کے لئے آکڑے بھی ہیں اور اس کے بعد اٹھنڈولے بھی ہیں تو امید ہے کہ آپ کا جب میں گیا آپ کا یہ مہینہ اچھا گزرا ہوگا کیونکہ ایک مہینے سے میں تو غائب ہی تھا تو وجہ یہی تھی تو چلیں میرے پیارے بھیوں ہم اس روٹین کو آگے بڑھا لیتے ہیں آگے 81, 25 آتا ہے اوپن آتا ہے 8 کا اب یہ جو 8 کا اوپن ہے اس کو ہم نے دیکھیں باہر نکال لیا 8 سے ہم نے 4 اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا 2 2 سے ہم نے 4 اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا 6 6 سے ایک اوپر بڑھانے ہیں 7 اب 8 کا فگر یہ اپنا کوئی کام کا نہیں ہے 2, 6, 7 میں سے آگے اوپن فسٹ کا آنا چاہیے آگے فورکاست آتا ہے 29 74 کا فورکاست آتا ہے تو یہاں پہ اپنا 2 کا اوپن دوسرے ڈرہا پہ بھی کامیاب رہتا ہے تو یہ اوپن کی روٹین ہے اس کے بعد کلوز اور سینٹر کی بھی روٹین ہے میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے یہ اوپن کی روٹین ہے جو آپ بھائیوں کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد اوپن لگا 2 کا کیونکہ 29 کا آکڑا آیا فسٹ میں یہ 2 کا اوپن باہر نکالا 2 سے ہم نے اسی طرح 4 اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا 6 6 سے ہم نے 4 اوپر بڑھانے ہیں جواب آئے گا 0 0 سے 1 اوپر بڑھانا ہے جواب آئے گا 1 2 کے فگر کو چھوڑ کے اپنے پاس 3 اوپن بن رہے ہیں 6, 0 اور 1 آگے فورکاست آتا ہے 62 60 کا ٹھیک ہے 62 اور 60 کا فورکاست آتا ہے 6 کا اوپن آتا ہے تو گھر کریں گے تو پہلے پہلے 6 کا اوپن تیسرے ڈرہ پر پاس ہو جاتا ہے ساتھ اپنا یہ فارمولہ 5 ڈرہ پاس ہے اس میں فسٹ کا اوپن نہیں ٹوٹا ہے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اور اس کے بعد یہ 6 کا اوپن ہے اسی کا ہم نے سہارا لینا ہے یہ 6 کا ہم نے اوپن باہر نکالا 6 سے 4 اوپر بڑھا ہے 0 آنے والے ڈرہ کے لیے اپنے پاس جو اوپن تھے 6 کو چھوڑ کے 0,4 اور 5 آگے اپنا فورکاست آتا ہے 69 0,4 کا ٹھیک ہے تو اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ 5 کا اوپن 3 اوپن میں سے 4,3 راپے کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ یہ فارمولہ چل رہا ہے مطلب کہ اوپن سے ہم نے اوپن نکالنا ہے اس کے بعد یہ 5 کا اوپن لگا تو یہ 5 کا ہم نے فائنلی اوپن باہر نکالا اس کے بعد 5 سے اگر 4 اوپر بڑھائیں گے جواب آئے گا 9 9 سے 4 اوپر بڑھائیں گے جواب آئے گا 3 3 سے 1 اوپر بڑھائیا جواب آئے گا 4 اس کے بعد اپنے پاس 5 کو چھوڑ کے جو اوپن ہے اس میں اوپن ہے 9,3 اور 4 تو آگے اکتالی چھے اتر کا فورکاست فرسٹ میں لگ جاتا ہے تو غور سے دیکھیں گے تو 4 کا اوپن طریقے کے ساتھ یہ روٹین کامیاب رہتی ہے تو اس میں کون سے اوپن نکل رہے ہیں وہاں بھائیوں کی نظر کروں گا پھر بڑھیں گے اپنی دوسری روٹین کی طرف یہ 4 کا جو فگر ہے اب اسی سے ہم نے اوپن نکالنا ہے 4 کا فگر باہر نکالا اور 4 سے 4 اوپر بڑھائیں گے 8 8 سے 2 اوپر بڑھائیں گے 2 2 سے صرف ایک اوپر بڑھانا ہے جواب آئے گا 3 اب 4 کو چھوڑ دینا یہاں سے چلتا نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو بے شک پلے کر لیں باقی اوپن آنا چاہیے 8 2 اور 3 میں سے بونڈ چالی سزار کے لیے یہ اوپن ہے ٹھیک ہے یہ اوپن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ اپنے یہاں پہ اوپن ہے بونڈ چالی سزار کے لیے ٹھیک ہے باقی یہ اوپن ہے 8 2 اور 3 اگر اپنا فارمولا یوں ہی کامیاب رہتا ہے تو اب میں آپ کو اپنی دوسری روٹین چیک کرواتا ہوں یہ کلکولیٹر کی روٹین ہے یہ اپنی پین کی روٹین تھی جو میں نے آپ بھئیوں کو پہلے دکھا یہ اوپن والی ابھی یہ جو روٹین ہے یہ میرے پیار بھئیوں کلکولیٹر کی روٹین ہے اس میں فرسٹ کے لیے چار آکڑے ہوتے ہیں اور تین اس کے ساتھ سینٹر ہوتے ہیں یعنی فرسٹ تندولہ بھی چل رہا ہے اور فرسٹ آکڑا بھی چل رہا ہے تو یہ روٹین کیسے چل رہی ہے یہ بھی آپ انہیں گوھر کر کے دیکھ لینا ہے اب دیکھیں یہ فرمولا اس طرح سے چل رہا ہے باسٹھ ساٹھ کے بعد اس میں آکڑا بھی فرسٹ کا چل رہا ہے اور تندولہ بھی تو باسٹھ ساٹھ ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے اس کا یہاں پہ جو کوڈ ہے وہ یہاں پہ اس کا کوڈ ہے دس سینٹیس یہ اس کا کوڈ ہے اس کو برابر صرف دو کرنے ہیں صرف دو برابر کرنے ہیں اب گوھر سے دیکھئے گا کہ یہ فرمولا چل کیسے رہا ہے باسٹھ باتٹیس ہم نے اس کو ضرب کرنا ہے دس سینٹیس کے ساتھ برابر دو کرنے ہیں ایک اور دو تو تین فگر ہم نے پہلے والے چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ صرف دو آکڑے اٹھا لینے ہیں یہاں پہ سینٹیس اور چون صرف یہ دو آکڑے ہی ہمیں کام آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک آکڑہ لکھتے دیتا ہوں اب ان جگہوں سے یہ آکڑہ فرسٹ کا چلتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں سے آکڑہ تو نہیں چلا تو آکڑہ یہاں سے چلا ہے تو کلوز کا ہم نے گھر بھی کرنا ہے اسی لئے چار آکڑے بنتے ہیں سیدھے یہاں پہ دو آکڑے بنتے ہیں لیکن کلوز کا اگر ہم گھر کریں گے تو چار آکڑے بنیں گے یہاں پہ اگر سیتیس ہے تو کلوز کا گھر ہوتا ہے سات کا دو تو یہاں پہ ایک آکڑہ بنے گا بتیس کا یہاں پہ چون ہے یہاں نے چار کا کلوز ہے چار کا کلوز ہے تو اس کا گھر ہوتا ہے نو تو یہاں پہ آکڑہ بنے گا انسٹھ کا اب گوھر سے دیکھیں صرف یہ اپنے پاس چار آکڑے تھے مطلب سیتیس یا چون بتیس یا انسٹھ یہاں سے آکڑہ چلنا چاہیے تو آگے فرسٹ میں فورکاست آتا ہے انسٹھ زیرو چار کا ٹھیک ہے تو گوھر سے دیکھیں گے تو یہاں پہ چار آکڑوں میں سے فرسٹ میں انسٹھ کا آکڑہ فرسٹ میں لگ گیا تو یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا اب اس کے ساتھ سینٹر نکالنا ہے وہ کیسے سینٹر نکالنے کے لئے جو پہلا فگر ہے اس کا ہم نے سارا لینا ہے یہ چار کا پہلا فگر ہے اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے چار کا فگر باہر نکال لیا چار سے چار اوپر بڑھائے آٹھ آٹھ سے دو اوپر بڑھائے زیرو اب اپنے پاس یہاں پہ تین سینٹر ہیں چار آٹھ اور زیرو اور یہاں سے اپنا سینٹر آنا چاہیے تو آگے دیکھیں زیرو کا سینٹر پاس ہو جاتا ہے اگر گوھر سے دیکھیں گے تو یہاں پہ بارہ ہی ٹنڈولے بنتے ہیں تو جہاں سے اپنا اونسٹھ زیرو کا ٹنڈولہ فرسٹ میں لگ جاتا ہے یہاں پہ بارہ ٹنڈولے بنیں گے سب بنا کے نہیں دوں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو تیسرا فگر ہے وہ چار آٹھ اور زیرو ہے تو زیرو یہ تیسرا فگر ہے یہاں سے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی تین سینٹر ہیں چار آکڑے ہیں صرف بارہ ٹنڈولے اس میں فسٹ کے بنتے ہیں باقی یہ سیکنڈ میں بھی جا سکتے ہیں آپ بھائیوں کو یہ تو پتہ ہوگا اب اس روٹین کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں امید ہے کہ یہ روٹین آپ بھائیوں کو سمجھ میں آگئے ہوگی چار آکڑے ہوتے ہیں بارہ ٹنڈولے ہوتے ہیں ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا ابھی آگے اس روٹین کو بڑھا لیتے ہیں اونسٹھ زیرو چار اس کو ضرب کرنا ہے دس سہی تیس کے ساتھ اور برابر اس کو اسی طرح صرف دو کرنے ہیں تو یہاں پہ سہی اونسٹھ زیرو چار اس کو ضرب کرنا ہے دس سہی تیس کے ساتھ برابر اس کو دو کرنے ہیں ایک اور دو اسی جگہ پہ ہم نے تین فگر چھوڑ کے یہاں پہ جو آکڑے ہیں پہلا آکڑ ہے چھیالیس کا دوسرا ہے اپنا آکڑ ہے ترینوے کا سیدھے اگر چلے تو چھیالیس ہے اگلا آکڑ ہے ترینوے کا اس کے بعد اگر کلوز کا گھر ہم نے کریں گے تو چھے کا گھر ہوتا ہے ایک ایک آکڑہ بنے گا اکتالیس کا اور تین کا گھر ہوتا ہے آٹھ تو ایک آکڑہ بنے گا اٹھا نوے کا پھر سے یہاں پہ اپنے پاس یہ چار آکڑے آ رہے تھے فسٹ کے لیے آگے فورکا لگ جاتا ہے ایک تالیس چھیالیس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر گھر سے دیکھیں گے تو یہ ایک تالیس کا آکڑہ فسٹ میں لگ گیا چار آکڑوں میں سے سینٹر کی اب ہم بات کر لیتے ہیں سینٹر نکالنا ہے پہلے والے فگر سے جہاں پہ پہلے چار تھا وہاں پہ تین ہے یہ تین کا فگر باہر نکالا تین سے ہم نے چار اوپر بڑھا ہے سات سات سے دو اوپر بڑھا ہے نو اب اپنے پاس یہاں پہ سینٹر ہے تین سات نو تو یہاں سے اپنا سینٹر پاس ہونا تھا فسٹ میں تو اگر دیکھیں گے تیسرا فگر یعنی سینٹر سات کا یہاں سے پاس ہو گیا جہاں پہ پہلے زیرو پاس ہوا تھا وہاں پہ سات کا سینٹر تین سینٹر میں سے پاس ہو گیا اب یہاں پہ بارہ ہی ٹنڈولے بنتے تھے کیونکہ چار آکڑے ہیں تین سینٹر ہیں تو یہاں پہ اکتالیس سات کا ٹنڈولا دوسرے ڈرہا پہ الحمدللہ کے کامیاب رہا اکتالیس ساتھ ٹھیک ہے تو یہی فارمولا ہے بہت خاص ہے امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ میرا فارمولا اچھا لگے گا کیونکہ دو ڈرہا ہو گئے اس میں چار آکڑوں میں سے آکڑا اور یہاں پہ بارہ ٹنڈولوں میں سے فرسٹویں ٹنڈولا چل رہا ہے اب آنے والے ڈرہا کے لئے بھی آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اکتالی چھے اتر اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے دس سینٹیس کے ساتھ اور برابر اس کو صرف دو کرنے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں کون سے آکڑے ہیں کون سے ٹنڈولے ہیں اکتالی چھے اتر اس کو ضرب کرنا ہے دس سینٹیس کے ساتھ برابر دو کرنے ہیں ایک اور دو تو ہم نے تین فگر پہلے والے چھوڑ دینے ہیں وہاں پہ جو سیدھے آکڑے ہیں اس میں پہلا آکڑا ہے ہاں پہ چوراسی کا اگلا جو آکڑا ہے وہ اکیس کا ہے اب اگر گھر ان کا گھر مطلب کلوس کا کریں تو ایک آکڑا بنے گا یہاں پہ انہانوے کا ایک یہاں پہ آکڑا بنے گا چھبیس کا اب یہ سیکنڈ میں بھی جا سکتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں صرف چار آکڑے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی طریقے کے ساتھ اپنا فارمولا چل رہا ہے اب ہم سینٹر کی بات کر لیتے ہیں سینٹر نکالنا ہے پہلے والے فگر سے تو پہلے والا فگر ایک کا ہے ایک سے چار اوپر بڑھایا پانچ پانچ سے دو اوپر بڑھایا سات اب یہ ان کے ساتھ یہ تین سینٹر ہیں تو یہاں پہ صرف بارہ ہی مطلب ٹرنڈولے بنتے ہیں یہاں سے اپنا ٹرنڈولا پاس ہونا ہے پہلا ٹرنڈولا ہے یہاں پہ چوراسی ایک کا ایک ہے یہاں پہ چوراسی پانچ اور ایک ہے یہاں پہ چوراسی سات ایک ہے یہاں پہ اکیس ایک ایک یہاں پہ بنے گا اکیس پانچ ایک بنے گا یہاں پہ اکیس سات ایک یہاں پہ بنے گا انہانوے ایک انہانوے پانچ اور یہاں پہ انہا انوے سات اگلا جو اپنا ٹنڈولا ہے وہ ہے چھبیس ایک کا ایک ہے یہاں پہ چھبیس پانچ ایک یہاں پہ بنے گا چھبیس سات اب یہ بارہ ٹنڈولے ہیں اگر اسی طریقے کے ساتھ فارمولہ چلتا ہے تو ان بارہ ٹنڈولوں میں سے فرسٹ یا سیکنڈ میں ٹنڈولا آ سکتا ہے آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پہ لے کر سکتے ہیں اور ان آکڈوں کو بھی آپ فرسٹ اور سیکنڈ پہ لے کر سکتے ہیں اگر شاید بھائی کی روٹین بونڈ چالیس ازار کے لیے آپ بھائیوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ میری پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز میری آتی رہیں گی تو اپنے شاید بھائی کو اجاز دیئے دعاوں میں رکھے گا اسلام علیکم